السلام علیکم سیونت کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر میس سہرش ہوں آج ہم جو عنوان پڑھیں گے وہ ہے رموزِ اوقاف سب سے پہلے اس کا ہم معنی پڑھیں گے رموز رمز کی جمع ہے رمز کا مطلب علامت یا اشارہ ہے اوقاف وقف کی جمع ہے وقف کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں رموز اوقاف ان علامتوں اور اشاروں کو کہا جاتا ہے جن سے ہم پر واضح ہوتا ہے کہ تحریر پڑھتے وقت ہمیں کس مقام پر ٹھہرنا اور کتنا ٹھہرنا ہے رموز اوقاف کی استعمال کا اہم فائدہ یہ ہے کہ سننے والا ہماری بات کو اچھی طرح سمجھ لے گا اور پڑھنے والے کو ہر جملے یا جملے کے ہر حصے کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ جائے گا رموز اوقاف کون کون سے ہیں اب ہم یہ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے ختمہ یہ علامت مکمل جملے کے ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے یہ علامت ہر جملے کو دوسرے جملے سے الہدہ کرتی ہے یہاں مکمل ٹھہراؤ ہوتا ہے ختمہ کا جو نشان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دوسرا ہے سوالیا یہ علامت ہر سوالیا جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے اس کے استعمال سے عام جملے اور سوالیا جملے میں فرق واضح ہو جاتا ہے آپ اس کی علامت دیکھ سکتے ہیں کہ بریکٹ میں اس کی علامت دی ہوئی ہے تیسرا ہے تفصیلیا لفظ تفصیلیا تفصیل سے نکلا ہے اس کے معنی اہلیدہ کرنا تشریح کرنا یا فیرست کے ہیں تفصیلیا کی علامت بھی بریکٹ میں دی ہوئی ہے سکتہ یہ ایک چھوٹا اور مختصر سا وقفہ ہے جس میں تھوڑا سا ٹھہر کر آگے بڑھنا ہوتا ہے یہ عبارت کی وضاحت کے لیے بہت مفید علامت ہے اس کے استعمال کی مختلف صورتیں ہیں سکتہ کی علامت بھی بریکٹ میں دی ہوئی ہے یقیناً آپ کو یہ علامتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اب آپ کے لیے ورکشیٹ کو مکمل کرنا آسان ہو جائے گا شکریہ